بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 یہ پودے محکمہ ذرات پنجاب کے بارانی ذریع تحقیقی ادارے نے فرام کی ہیں اب تک ہتہ پوٹوار میں دس لاکھ پودے لگائے جا چکے ہیں اور کاشتکاروں نے پیدارات بھی حاصل کرنا شروع کر دیئے کاشتکار اس حکومتی محصوبے سے خوش نظر آ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ محکمہ ذرات پنجاب نے ان کی برپور مدد کیا اور انمائی فرام کی ہے کاشتکاروں کو مزید سولد دینے کے لیے زیتون کے پودو کے علاوہ اپاشی کے مسائل حال کرنے کے لیے درپ نظام اپاشی کے لیے سبسٹری بھی دی گئی ہے آپ کاشتکاروں کو زیتون کا تیل کشیدگی کے لیے پرانٹ بھی لگایا گیا ہے ان اقدامات سے آئندہ سالوں میں ملک کی خبرنی تیل کی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی ترجمان محکمہ ذرات راولپینڈیوین کے مطابق بھارانی ذریع تحقیقی ادارہ چکوال کی کئی سالوں کی تحقیق کے بعد پاکستان میں زیتون کی پیداوار کا اصول ممکن ہوا بھارانی ذریع تحقیقی ادارہ راولپینڈیوین نے دو اقسام تیار کی ہیں آلیف ڈویلٹمنٹ بورڈ کا قیام بھی عمل میں لیا گیا ہے جس میں کاشتکاروں اور کاروبار سے وبستہ لوگوں کو شامل کیا گیا ہے اگلے سالوں میں نہ صرف پاکستان میں اپنی خودنی تیل کی ضروریات پورا کرنے میں مدد ملے گی بلکہ اسے برامت بھی کیا جائے گا عامر عباسی بیورو چیف این این نیوز راولپینڈی عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید یوسف علی شاہ اولی فونڈیشن آف پاکستان کے ایک بیافاف جو ہے نا یہ پجاب گورنمنٹ کا خاص طور پر میں شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون ہمارے فارمر کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے تعاون کیا ہے اس میں ایک تو یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے فارمر ہیں اگر کوئی لگانا چاہے تو اس کو جو ہے نا یہ فری آف کاسٹ جو ہے نا وہ پودے دے رہی ہے گورنمنٹ پھر سبسٹیٹی دے رہی ہے جو ہماری ڈرپ ایڈیگیشن ہے اس پہ بھی سکسٹی فارٹی کے تحت جو ہے نا یہ پنجاب گورنمنٹ ہمیں وہ بھی جو ہے فسٹیٹی دے رہی ہے پھر اس میں جو ڈرپ ایڈیگیشن کے لیے جو پانی کا جو سسٹم ہے جو بور لگ رہے ہیں کوئیں لگ رہے ہیں یا اس پہ جو سولر سسٹم ہے پال میں جو ہے نا لگا ہوا ہے وہ پنجاب گورنمنٹ نے ہمیں دیا جو کوئی بھی فارمر کہاں سے کہیں سے بھی بے شک دوسرے صوبوں سے بھی وہ لے کے آئے کے پی کے سا یا بلوچستان میں بھی بچھلے سال لوگ آتے رہے ہیں تو فری آف کاس جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ اس میل سے جو ہے نا مفت تیل جو ہے نا نکالنے کی ساولت دے رہی ہے تو اس لیے میں ایک پریزیڈنٹ جو اولیف فانڈیشن ہے اس کے بھی آف آف میں اپنے فارمر کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اس طرف اور اس میں ہے پوٹنشل ہے میں خود آپ کو بتاتا ہوں کہ میں پورا سال جو ہے نا یہ آئل لوگوں سے فروڈ بھی لے کے میں آئل جو ہے نا سیل کرتا ہوں پھر میں اولیف کی اچار بنا کے وہ سیل کرتا ہوں اولیف کا مربع ہے وہ بنا کے سیل کرتا ہوں اولیف کا جیم ہے اولیف کی شربت ہے اس کے ساتھ ساتھ اولیف کی ٹی کیوے کی طور پر ہم بنا کے وہ سیل کرتے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہیں صرف لوگوں کو آنا چاہیے اور کوشش میں ہم لگے ہوئے ہیں کہ مختلف سیمینار کرا رہے ہیں تو وہ بھی اسی وجہ سے کرا رہے ہیں کہ لوگوں تک ہمارا یہ میسیج پہنچ جائے تو اس میں ہم الحمدللہ ابھی تک پنجاب گورنمنٹ ہمارے ساتھ بہت اچھا جو چاہ رہی ہے بڑا اچھا ان کا بی ایو ہے ہمارے ساتھ اس میں ٹریننگ دی جا رہی ہیں خاص طور پر جو فارمر اس طرف آنا چاہتے ہیں سیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اولیف فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے بھی ٹریننگ دلوار ہیں ان کو لوگوں کو سکھا رہے ہیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہے اگر ایک فارمر لگانا چاہتا ہے باغ لگانا چاہتا ہے تو تقریباً اٹھارہ وزٹ جو ہے نا ان کا ایکسپارٹ جو ہے نا سائنٹس وہ جا کے اس کے فارم پر اس کو جو ہے نا وہ گائیڈ لائن دیتا ہے کہ آگے آپ نے کیا کرنے اس مہینے کیا کرنے اگلے مہینے آپ نے کیا کرنے تو اتنی فسیلٹی ہونے کے بوجود جو ہے نا اگر کوئی فارمر نہ ہے تو یہ اس کی آپ نہیں ہے یہ اس تک وہ ٹچ نہیں ہے الیکٹاننگ میڈیا کے ساتھ ٹچ نہیں ہے اخبرات کے ساتھ ٹچ نہیں ہے یا ریڈیو یا ٹی وی کے ساتھ ٹچ نہیں ہے تو ہو سکتے ہیں اس تک میسج نہ پہنچو باقی الحمدللہ تقریباً اس وقت جو ہے نا وہ آپ خود بھی دیکھ لیں کہ زیتون زیتون ہو رہی ہے تو یہ اس کے پیچھے بھی گورنمنٹ ہی ہے پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا اس پہ بہت سا اس نے کام کی ہے تقریباً ابھی پنجاب میں آئی تک تقریباً بڑا لاکھ سے زیادہ پودے جو ہے نا لاکھ چکے ہیں اسی طرح مسائل کے طور پہ اگر باقی صبحوں کی نسبت دیکھیں تو ہم الحمدللہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے نا سب سے آگے جا رہی ہے اس میں ٹیکنیکل جو فسیلٹی دے رہی ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ سب سے آگے ہے تو بہت سی سہولتیں ہیں تو فارمر کو اس طرف آنا چاہیے یہ میرا پیغام ہے تو بہت مہربانی میں ایک مرتبہ پھر جو ہے نا پنجاب گورنمنٹ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں تینکیو خور شامل کریں گے کہرور پکہ سے جہاں رند جادہ روڈ ارسل دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہالی کا شکار ہا ساتھ ممون بن گئے اہلیان علاقہ کو مشکلات کا سامنا ہے رند جادہ سے ہمارے ساتھ موجود ہے حسنین خان رند جی حسنین خان رند علاقہ مقینوں کے مسائل سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل اس وقت میں کہرور پکہ کے نوائی علاقہ نیورندہ میں موجود ہوں جیسا کہ یہاں کے جو روڈ ہیں ارسل دراز سے ٹوٹ پھوٹ اور خستہالی کا شکار ہے مجید میرے ساتھ یہاں پہ چاند علاقہ کا مقین موجود ہے آئیے اسے والی حسنین سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائیو دوستو یہ سارا روڈ سارا سوٹا پہ آدھے دیکھ سکتے وہیں دے وہیں دے وہیں دے مرسل سارے بار پڑھنے دھائے پونے اسا مسئیبے تا جہاں ہے کہانے لات روڈ باندی کہانے باس روڈ باندی اسا ہی دوستو یہ حکومت کو کہ سارا روڈ بڑھایا بنجے جی جیسا کہ یہاں کے علاقہ مقینوں کا خیانہ ہے کہ ہماری جنگیر خان ترین اور علاقہ کا ہم سے اپیل ہے کہ ہمارا روڈ جلد سے جلد بنوائے جائے خبر شامل کریں گے علی پر سے جہاں عراضی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں ہرطال اور پرورمن اتجاج رپورٹ کر رہے ہیں حضر عباس علی پر میں عراضی ریکارڈ سینٹر کے ملازمین کی جانب سے اپنے مطالبات کے حق میں ہرطال اور پرورمن اتجاج کیا گیا ہے اتجاج کے دوران ملازمین کا کہنا تھا کہ عرصہ آٹھ سال سے ہم نوکری کر رہے ہیں ابھی تک ہمیں مستقل نہیں کیا گیا اور ہمارا بی پی ایس ٹریکچر و جاب ڈسکریشن کی منظوری بھی نہیں دی گئی اور گزشتہ تین سال سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ بھی نہیں کیا گیا اور پنجاب کے دیگر سرکاری ملازمین کی طرح ہمیں سرکاری مرات نہیں دی جا رہی ہیں اور نہ ہی نئے آنے والی اسامیوں میں ہمارا سروس کوٹا مقتص کیا جاتا ہے ملازمین کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا حکومت پنجاب سے مطالبہ ہے ہمارے مطالبات منظور کیے جائیں اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ہم غیر مہینہ مدد کے لیے آر سی دفتر کی طالع بندی کر دیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ ازار عباس این این نیوز ارلی فور خبر شامل کریں گے کاراچی سے جہاں ڈینڈی وائرس کا شکار ایک اور مریض چل بسا جہاں بھاک افراد کی طالعات پدرہ ہو گئی ریپورٹ کر رہے ہیں تارک جمیل محسود یہ مچھر لوگوں سے ان کے پیاروں کو چھینٹا جا رہا ہے ایسے ہی کاراچی میں ڈینڈی وائرس کا شکار ایک اور مریض چل بسا شہر میں ڈینڈی سے جہاں بھاک افراد کی طالعات پندرہ ہو گئی مریض نیجی اسپتالوں میں زیرہ علاج پانسو اکاون مریضوں میں تین کی طالعات تشویشناک اور ایک ریپورٹ کے مطابق پنجاب میں مزید ایک سو اکاون افراد میں ڈینڈی وائرس کی تصدیب لوگ پریشان حکومت ناکام سٹی ریپورٹر تارک جمیل محسود این اے نیوز کراچی یہ افسوسناک واقعہ تھانا بڑیانہ کے گاؤں علاقہ بی لوکی میں پیش آیا جہاں یہ دو سالہ بچہ اپنے والدین کے ساتھ گزشتہ روز ایک خوتیر کی پر آیا اہر علاقہ کا کہنا ہے کہ کل دوپہر دو بچے کے قریب بچہ گلی سے گائب ہوا بچے کی لاش اس کے گھر کے قریب ایک جوہر کے قریب سے ملی ہے بچے کی شناحت تیمور علی کے نام سے ہوئی ہے پولیس نے لاش کو قبضہ میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے حسبتال منقل کر دیا ہے پوسٹ مارٹم کے بعد پتا چلے گا کہ بچے کی موت کیسے واقعہ ہوئی محمد ندیم بیورو چیف گجرہ والا ڈویزن اے این ایل جی خبر میکن سیبھا ٹی وی آپ اردے سے اس بوک اور ٹیوٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ عدی کے بعد موسیقی